سینئر ادکارہ بشرا انساری نے گھریلو تشدد کی شکار شادی شدہ خواتین کو مشورہ دیا ہے کہ وہ شوہر کی جانب سے پہلا تھپڑ پڑھنے پر ہی انہیں چھوڑ دیں تو بہتر ہے ورنہ وہ بار بار تشدد کا نشانہ بنتی رہیں گی بشرا انساری نے یوٹیوب پر جاری کردہ مختصر ویڈیو میں گھریلو تشدد برداشت کرنے والی شادی شدہ خواتین اور ان کے والدین پر اظہار افسوس کرتے ہوئے کہا کہ سب سے زیادہ قصور والدین کا ہوتا ہے جو بچیوں پر تشدد کی بات کو جاننے کے باوجود انہیں تحفظ فرام کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھتے ادکارہ کی اس ویڈیو کو متعدد سوشل میڈیا پیجز کی جانب سے بھی شیئر کیا گیا جس میں ادکارہ نے شادی شدہ خواتین کو مشورہ دیا کہ وہ کسی بھی صورت میں شوہر کا تشدد برداشت نہ کریں اور نہ ہی اپنے شریک حیات کو ذہنی تشدد کی اجازت دیں انہوں نے کہا کہ سب سے زیادہ انہیں سب سے زیادہ انہیں غصہ ان والدین پر آتا ہے جو اپنی بیٹی پر تشدد ہونے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ انہیں پتا تھا ان کی بیٹی پر چھ ماہ یا ایک سال سے تشدد ہو رہا تھا ادکارہ کا کہنا تھا کہ جب والدین پہلے سے ہی جانتے ہیں کہ ان کی بیٹی پر تشدد کیا جا رہا ہے تو وہ انہیں بچانے یا تحفظ فرام کرنے کے لیے آگے کیوں نہیں پڑھتے اور ان کے قتل کا انتظار کیوں کرتے ہیں انہوں نے مثال دی کہ حال ہی میں قتل کی گئی بچی سانیہ اور زہرہ کے والدین بھی یہی بتا رہے تھے کہ ان کی بیٹی کو شوہر نے بھائی کے جنازے اور شادی پر آنے کی زیادہ تک نہ دی تھی اور ان پر تشدد ہوتا تھا بشہ انساری نے سوال کیا کہ جب سانیہ زہرہ کے والدین کو معلوم تھا کہ ان کی بیٹی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے تو انہوں نے انہیں تحفظ فرام کیوں نہیں کیا اداکارہ کا کہنا تھا کہ شادی شدہ بچیوں کے لیے بھی اسی طرح حفاظت کی جانی چاہیے جس طرح چھوٹے بچے یا بیٹی کی حفاظت کی جاتی ہے بشہ انساری نے خواتین کو مخادب ہوتے ہوئے کہا کہ جو خواتین شادی کے بعد شوہر کے پہلا تھپڑ پڑھنے پر شوہر کو چھوڑ جانے کے قابل ہوں تو وہ فوری طور پر قدم اٹھائیں کیونکہ بعد میں وہ شخص انہیں دوسری اور تیسری بار بھی تشدد کا نشانہ بنائے گا انہوں نے خود مختار اور پڑھی لکی شادی شدہ خواتین کو کہا کہ وہ یہ کر سکتی ہیں جن بچیوں کو بٹے سٹے میں شادی شدہ ہو گئی ہیں وہ نہیں کر سکتی ہیں اسی لیے جو خاتون شادی کے بعد شوہر کی پہلے تھپڑ پڑھنے پر شوہر کو چھوڑنے کے قابل ہوں تو وہ فوری طور پر لگ ہونے کا فیصلہ کریں بشن انساری نے ٹی وی میزبان آئیشہ جانزیب پر شوہر کے تشدد پر بھی بات کی اور کہا کہ وہ تو پڑھے لکھی اور خود مختار خاتون تھی وہ بھی کہہ رہی ہیں کہ شوہر انہیں چھ ماہ سے تشدد کا نشانہ بناتے آ رہے ہیں انہوں نے سوال اٹھایا کہ آئیشہ جانزیب نے شوہر کو کیوں نہیں چھوڑا ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ممکن ہے کہ ٹی وی میزبان کے شوہر اچھے والد ہوں لیکن وہ ان کے لیے اچھے شوہر نہیں تھے اس لیے انہیں پہلے ہی فیصلہ کر لینا چاہیے تھا